لیکن پردان منتری کے امریکہ دوری میں انڈو امریکہ رشتوں میں نیا اتحاس لکھا جا رہا ہے رکشہ سے لے کر شکشہ تک ٹیکنالوجی سے لے کر ہیل تک کئی بڑی ڈیلز دیکھنے کو ہو سکتی ہیں لیکن سب سے زیادہ چرچہ جو ہے ڈیفنس ڈیل کیوں لے کر ہو رہی ہے جس میں لڑاکو ویمانوں کے انجن جو ہیں بھارت میں بنانی پریڈیٹر ڈرون خریدنے اور حووید ذر توپوں کو اپگریڈ کرنے جیسے تمام سمجھوتے ہو سکتے ہیں دیکھئے یہ گرمچوشی شاندار سواگت اور دونوں نتاؤں کی کیمسٹری اس بات کا اشارہ کر رہی ہے کہ اب یہ وہ انڈیا نہیں ہے بلکہ یہ نیا بھارت ہے جو پی اے موڈی کے نتریتوں میں سپر پاور بننے کی اور اگرسر ہے امریکہ بھی اس بات کو سمجھتا ہے اس لئے بھارت کو خاص سممان سے نواز رہا ہے دونوں ملکوں کے بیچ نئے بھروسے اور نئی امیدوں کی بنیاد مجبوط ہو رہی ہے اور ایک دوسرے پر بھروسہ دونوں دیشوں کو نئی اجائیوں تک پہنچائے گی اتنا مہتوپون امریکہ بھارت کے لیے تکنالوجی ٹرانسفر اور امرجنگ ٹکنالوجیز کو لے کر اتنا ہی مہتوپون آج بھارت ہو گیا ہے امریکہ کے لیے چاہے وہ امرجنگ مارکٹ ہو بھارت بہت بڑا مارکٹ ہے امریکہ کے لیے یا پھر ڈیفنس ٹکنالوجی اور ڈیفنس کو آپریشن میں جو ڈیلز ہونے والے ہیں اس سے جو پیسے امریکہ کو ملے گا وہ بہت ہی مہتوپون ہے خبر ہے کہ امریکہ سٹیٹ ویژیٹ کے دوران پیم موڈی اور جو بائیڈن کے بیچ پانچ موتوں پر بڑی ٹیل ہو سکتی ہے پہلا رکھا سہیو دوسرا ہیلتھ کیر پارٹنرشپ تیسرا ٹکنالوجی ڈیسٹل سٹارٹ اپ اور انویشن چوتھا پاریاورن انرڈی اور سپیس ٹکنالوجی اور پانچ بان سکیل ڈیولپمنٹ اور ایڈوکیشن 5 broad areas which will be clearly covered one of course is defense and strategic cooperation ویژیٹ کے چیتر میں جو دونوں دیشوں کے بیچ میں industrial supply line linkages ہیں industrial production ecosystems ہیں وہ کس پرکار سے ایک دوسرے سے باق کر سکتے ہیں اور اس کا مکھے ادیش مکھ تات پر یہی ہے کہ کس پرکار سے بھارت یو ایس رکشہ سہیو ایک industrial production ecosystem کی طرف بڑھیں جس سے ناکیول دونوں دیشوں کے رکشہ سہیوگوں کو بل ملے گا ابھی تو جو ویشوک پریپیکش ہے اس میں بھی دونوں دیشوں کے رکشہ سمبن ایک اچھی پرگتی کر سکتے ہیں defense deal کی ضرورت بھارت کو چین کو لے کر رہے تو امریکہ کی بھارت میں دلچسپی اس لیے بھی ہے کیونکہ امریکہ بھی چین کو سبق سکھانے کے لیے بھارت کا ساتھ چاہتا ہے یہی نہیں امریکہ کے ساتھ زیادہ تروید سے دیش کھڑے نہیں ہیں اب امریکہ کی یہ مجبوری ہے کہ وہ بھارت کا ہاتھ پکڑے اور یہ دکھائے کہ تنیا کی سب ستیجی سے اُبھرتی ارث ویوستہ اس کے ساتھ کھڑی ہے نیو یورک سے گیتا موہن کے ساتھ بیرو رپورٹ good news today موسیقی